سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینہ مبارکو اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی بابرکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے جو سب سے پہلے دس ایام ہے جو پہلا اشرا ہے یہ بہت ہی بابرکتوں والا اشرا ہے اس اشرے میں ہمیں جو ہے وہ فاسٹنگ کرنی چاہیے روزے رکھنے چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے نیک عامال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تو میری اپنے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس اشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے دعا کرنی چاہیے بلخصوص اپنے ملک کے لئے ہمارا وطن پاکستان کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے جو اس وقت حالات ہمارے ملک کے چہر رہے ہیں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں ان سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں اس کے آگے التجاہ کریں نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر باتیں کریں یہ حکومت آئے گی وہ ٹھیک کرے گی یہ حکومت ٹھیک تھی یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں لیکن اصل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے اس لئے ہمیں اس کے آگے دعا مانگنی چاہیے التجاہ کرنی چاہیے سجدہ ریز ہونا چاہیے جس ذات نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے تو اس لئے میری التماس ہے سب مسلمانوں بالخصوص جو پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ملک پاکستان کی عظمت وقار کے لئے ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ترقی کے لئے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ہمیشہ ترقی آفتہ بنائیں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اس جو مہینہ شروع ہوا ہے زلحجہ کا اس میں جو سب سے پہلے یہ ڈیز ہیں اس میں ہمیں تکبیرات کا بہت ہی زیادہ احتمام کرنا چاہیے حدیث موالکہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو زلحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے تو وہ باعواز بلن جو ہے وہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے باہر نکل جاتے تھے بزاروں میں گلیوں میں اور انچی انچی آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ہم پہ بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں اور جو ہے وہ اس پہ عمل کریں اور ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں